اسلام ناظرین میں ہوں بیرس شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کا جو وی لاغ ہے یہ دو باتوں پہ ہے ایک تو سپریم کورٹ کی فردر اپ ڈیٹ قاضی فہزیسہ کی جانب سے جو ایک واردات ڈالی گئی پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈینس کے تحت ترمین کے بعد جس طرح سے انہوں نے جسس مونی بختر کو آؤٹ کیا اس سلسلے میں کچھ فردر ڈولیمنٹ سے اس پہ بات کریں گے اور پھر ہم ذرا مزید بات کریں گے جنرل ندیم انجم صاحب جو تیس ستمبر کو ڈی جی آئے سائے کے عدے سے ان کا خاتمہ ہو جائے گا یا ان کا میاد ختم ہو جائے گی اس پہ بات کریں گے اور کچھ جنرل آسم ملک کی اپوائنمنٹس کے اوپر باتیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں آپ کا خبر تو پہنچ چکی ہوگی کہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے یا یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے اور یہ وہ بیسیکلی ایک اتجاج کے طور پر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک سپیشلائز قانون سازی کر کے ان کو پارلیمان کا بنایا ہوا قانون تھا اور اب ایک ایگزیکٹیف کا بنایا ہوا آرڈیننس ہے جس کے تحت انہیں جو پریکٹس ان پروسیجر کی کمیٹی ہے جس نے بنچز بنانے ہیں جس نے کیسز کی فکسیشن کرنی ہے اس سے انہیں نکال باہر کیا گیا ان کی جگہ آمین خوددین صاحب کو لگایا گیا اور لاتے ساتھ ہی جو اصل میں قاضی فیضی صاحب چاہتے تھے کہ سکسٹی تھری ایک جو ریویو کیس ہے وہ فکس کیا اس میں جسٹس منیب اختر کو جو بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے فیصلہ دیا کیونکہ ریویو میں یاد رکھئے کہ وہی بینچ سنتا ہے جو پہلے سے جس نے سنا ہوتا ہے کیس کیونکہ ریویو کا ایک پیرامیٹرز بڑے محدود ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے توجی یہ نکالی کہ ایک دو ججز کو باہر کیا دو ریٹائر ہو گئے اور اب اس کے اندر اس بینچ میں سے انہوں نے منیب اختر صاحب کو ڈالا اور منیب اختر صاحب کو جو آؤٹ نمبر کرنے کے لیے اس میں باقی جو چار ججز ہیں کیونکہ یہ لارجر منچ بنایا گیا چھے لوگوں کا تو واقعی جو پانچ لوگ ہیں وہ اپنے سمیت قاضی فیض عیسیٰ نے وہ ڈال دیئے جو ان کے ہمنواں ہیں اور وہ وہی فیصلہ دیں گے جو قاضی فیض عیسیٰ اپنی extension کے لیے اور اس وقت جو ایک کھرواڑ ہو رہا ہے جس کو میں آج سن رہا تھا فیصل صدیقی صاحب کا جو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور سنی اتحاد کانسل کے کانسل بھی تھے جو ابھی فیصلہ جاری ہوا ہے تو سیلی اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک قسم کا فدائی حملہ ہے یہ اس وقت یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کوئی ترمیم نہیں ہے ایک قسم کا فدائی حملہ ہے ہمارے آئین کے اوپر تو خیر اس فدائی حملے میں جو معاونت فرام کرنے کے لیے قاضی فیض عیسیٰ کیونکہ نمبرز پورے نہیں ہیں جتنی بھی یہ جسے کہتے ہیں کہ ڈھڑھائی کر چکے ہیں سیٹیں چین نہیں کی لیکن اس کے باوجود فرق اتنا ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں تو اس کے لیے سکسٹی تھری اے کا ریویو کر کے اس فیصلے کو ختم کرنا ہے جہاں پہ فلور کروسنگ والے کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے کا ایک فیصلہ دیا گیا ہے جو بڑا اصولی فیصلہ ہے اور اس کو قانون کی نظر میں بڑا سرایا گیا ہے لیکن اس فیصلے کو اب بدل دیا جائے گا تو یہ اس کے لیے ہوا منی بختر صاحب نے ان کو ٹوکن کے طور پر ڈالا گیا اور ان کی کمیٹی سے نکال دیا گیا تاکہ بنچ کی جو فکسیشن ہے وہ مرضی کے ججے سے کی جا سکے تو منی بختر صاحب نے وہ اپنا استضلال دکھاتے ہوئے بنچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب قاضی صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے وہ تو بارہ گھنٹوں کے اندر اندر ریسپونٹ کر دیتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نیا بنچ بناتے ہیں یا اپنی حرکت سے باز رہتے ہیں میری ذاتے رائے یہ ہے کہ وہ اپنی نیا بنچ بنا دیں گے اور اس نیا بنچ میں منیب صاحب نہیں ہوں گے ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا اپنے آرڈر میں جو بھی وہ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے آج کے روز اس میں کہہ دیا جائے گا کہ جی منیب اختر صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے چیمبر ورک کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو اپرچونٹی دی وہ نہیں کرنا چاہتے لہٰذا اب میں فلان جج کو اپنے کسی اور حمنواز جج کو ڈال دیں گے لیکن اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس منیب صاحب کے نا بیٹھنے کے فیصلے سے کچھ دیر قبل جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج جو کے میمبر ہیں پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے ان کا بھی ایک تین صفاتی اعتراض جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے ان دی پلے اور وہ اعتراض یہی ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ بسیکلی purpose and person specific ہے اور یہ ایک مزاق ہے اس قانون کے ساتھ بھی اور سپریم کورٹ کے ساتھ بھی اور پاکستان کی جتنی بھی judicial پریسیڈنس ہے اس کے ساتھ بھی تو لہٰذا وہ اس کا پوری طرح سے وہ نے بھی ایک قسم کا بائیکارٹ کر دیا ہے یہ ایک developing situation ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پہ جو اس وقت ایک جنگ کا سا ماحول ہے کیونکہ ایک ذہنی طور پر بیمار شخص جو ہے وہ نہ صرف chief justice ہے بلکہ وہ اپنے عودے کی میاد بھی بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اب اس نے کیا کہتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ اس نے کیا معایدہ کیا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا واپس آتے ہیں جنرل ندیم انجم جو کہ کچھ دنوں میں سابق ڈی جی آئی سائے ہونے والے ہیں ان کی legacy کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہوگی کیونکہ اب نئے ڈی جی آئی سائے پوائنٹ ہو چکے ہیں ویسے ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو جنرل آسم ملک ہیں میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں وہ already بیٹھنا بھی شروع ہو گئے ہیں اور میٹنگز لے رہے ہیں بریفنگز لے رہے ہیں آئی سائے ہیڈکوارٹر کے اندر ندیم انجم صاحب کی legacy جو ہے وہ دراصل اگر مجھ سے مختصر الفاظ میں پوچھی جائے تو وہ ناکامی دھر ناکامی ہے کیونکہ ندیم آہ ندیم انجم صاحب کا انتخاب جنرل باجوا کا انتخاب تھا اور جنرل باجوا صاحب بڑے ہی زور زبردستی سے ندیم انجم کو ڈی جی آئی سائے انہوں نے بنوایا تھا جنرل فیض کو وہاں سے ہٹا کر آہ جنرل فیض کا چپٹر ایک مکمل طور پہ ایک الگ چپٹر ہے اس پہ ہم آہ بات بعد میں کریں گے کسی روز لیکن جنرل ندیم انجم کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آہ اس اپوائنٹمنٹ کے بعد آہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ صاحب کوئی ایسی بات کرتے یا ایسا کوئی گل کھلاتے یا ایسا کوئی کام کرتے جو جس وجہ سے ان کو لایا گیا تھا وہ پرپل سرف کرتے لیکن اگر آپ ان کی جو پہلی آہ تائیناتی ہے سن دو ہزار آہ یہ تیس میں سور اکیس میں اپوائنٹ ہوئے تھے آہ آخری سال کے آخری حصے میں اور آہ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آہ تواتر کے ساتھ دو ہزار چوبیس تک یہ رہے ڈی جی آہ اس آہ بیچ میں ان کو ایکسٹینشن بھی ملی لیکن ان کا پورے کا پورا دور جو ہے وہ ناکامیوں سے بھرا ہوا ہے اور کچھ ناکامیوں کو اگر آپ ہم موجودہ آہ مجھے نہیں پتا کہ باجوا صاحب کا کتنا پرپس انہوں نے سرف کیا یا نہیں کیا لیکن موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کے لیے بطور ڈی جی آہ اس آہ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ ایک فیلئر ثابت ہوا وہ فیلئر کیسے ثابت ہوا ایک ٹاس تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا آہ خاتمہ کرنا ہے ندیم انجم اس میں بری طرح سے ناکام ہوا پاکستان تحریک انصاف کا باوجود اس نے کوشش بڑی کی ہر قسم کا سائکوپیتھک قسم کا آہ جسے کہتے ہیں ٹریٹمنٹ دیا گیا ٹورچر کیا گیا لوگوں کو مارا گیا اٹھایا گیا حب سے بے جاہاں میں رکھا گیا کیا نہیں کیا گیا کون سا ظلم نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آہ نہ صرف ختم نہ ہوئی بلکہ وہ زیادہ زور کے ساتھ اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے اور اس کی پاپلیریٹی میں بھی شدید اضافہ ہو گیا ہے پھر ان کا ٹاس تھا کہ عمران خان کا خاتمہ کرنا ہے اب عمران خان کا خاتمہ فیزیکلی بھی کرنے کی کوشش کی گئی ان کے اوپر تاتلانہ حملے ہوئے وہ ناکام ہوئے وہ بھی ناکامی ندیم انجم کے ذمہ آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا سیاسی طور پر خاتمہ جد کرنا تھا وہ اس کہنا چاہیے کہ ان کی نالائکی کی انتہا اتنی ہے کہ عمران خان کا سیاسی خاتمہ کرنے کے بجائے عمران خان ایک سیاسی طور پر جسے کہتے ہیں ناکابل تسخیر حقیقت بن چکے ہیں اور عمران خان اس وقت پاکستان کی existence کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں یہ اس کو اب کامیابی کہلیں یا اس کو ناکامی کہلیں اس کا فیصلہ آپ خود کرلیں لیکن جو حالیہ آرمی اچیو ہیں وہ ان کو اس معاملے میں بری طریقے سے ناکام سمجھتے ہیں پھر عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے کا بھی ذمہ ان کے تھا جس کے لیے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان سے بیانات لیے گئے ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئی اور ہر طرح کی دشنام ترازی عمران خان کے اوپر کی گئی ایک مخصوص میڈیا ٹی وی چینلز کو اس کام کے لیے انگیج کیا گیا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بھی چیز جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکی اور عمران خان کی پاپلارٹی کے اوپر اس کی سنسیریٹی کے اوپر اور اس کی حب الوطنی کے اوپر کوئی ایک جسے کہتے ہیں آنچ نہیں آ سکی بلکہ لوگوں کا عمران خان کے ساتھ انس کچھ بڑھ گیا تو یہ بھی ایک ناکامی ہے ندیم انجم صاحب کی پھر انہوں نے عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے تھے تقریباً پونے دو سو کے قریب دفعات جو پرچے وغیرہ اور مقدمات بنے لیکن کچھ اگر ہم بڑے مقدموں کی بات کریں تو وہ تمام مقدمے جو ہیں چاہے وہ توشہ خانہ ہو یا سائفر کیس ہو یا عدت والا کیس ہو یا اس کے علاوہ القادر کا کیس ہے یا باقی کیسز ہیں یہ تمام کیسز تقریباً ختم ہو چکے ہیں ان کی ایک مورل سٹینڈنگ تو کوئی نہیں ہے لیگل سٹینڈنگ بھی کوئی نہیں ہے پروسیجرلی کوئی کیس یا تو اس میں بریت ہو چکی ہے یا اپیل سٹیج میں ہے یا ٹرائل میں بریت ہونے والی ہے اور ٹو سکسٹی فائیو کی جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے تو صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ ناکامی در ناکامی اور ابھی یہ اگزاؤسٹیو لسٹ ہے لیکن کچھ چیزوں کا میں اور ذکر کر دیتا ہوں زیادہ آپ کی سماہ خراشی نہیں کروں گا پھر سپریم کورٹ کا کنٹرول کرنا تھا وہ ناکام ہو گئے جنرل سوری جسٹس اجازالحسن صاحب وغیرہ سے تو استیفہ لے لیا کچھ اور ججز کو بھی تابع کر لیا لیکن اوورال سپریم کورٹ کو تابع نہیں کر سکے ان کو کنٹرول نہیں کر سکے بہت سارے ججز جو ہیں اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جو سپریم کورٹ سے اگر آپ شروع کریں منصور علی شاہ جسٹس بنیب جسٹس آئیشہ جسٹس یای آفریدی اور ایک لمبی لسٹ ہے جن کو یہ کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری تھی اور یہ اس میں بری طرح سے ناکام رہے اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ہائی کورٹ کے ججز سپیشلی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو سکے اور وہ چھے ججز نے ان کی پتلون اتار کر رکھ دی تو یہ بھی ان کی ناکامی تصور کی جاتی ہے ان کی جو لیگیسی ہے یا ان کی جو اس کو آپ لیگیسی کہہ لیں کہ ان کے کرتود کیا تھے اور ان کی چار شیٹ ہے کہ جو آرمی چیف کی جانب سے جس وجہ سے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گی کہ یہ ایک he is nothing more than a failure اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے election کی management دیکھئے پاکستان کی تاریخ یہ جو پچھتر سالہ تاریخ ہے شاید ہی کوئی election فیر ہوا ہو ہر election کے اندر management کی جاتی ہے داندلی کی جاتی ہے اور ایک خاص طرق داندلی کی جاتی ہے پہلے ہوا بنائی جاتی ہے کہ کس نے آنا ہے اس کے پیچھے establishment یعنی کہ ایس آئی اس کے اوپے ہاتھ رکھتی ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ آئی ایس آئی کی گرفت اس پورے process کے اوپر انتہائی مضبوط ہوتی ہے آئی ایس آئی کا hand picked election commissioner تھا پوری کی پوری جو جو کہتے ہیں election commission ہر طرح کا اس کے اوپر control تھا سپریم court کی پوری معاملت حاصل تھی and the chief manager was ڈی جی آئی ایس آئی and yet he failed کیونکہ election management میں فارم پنتالیس سنتالیس کا ایسا بکھیڑا پیدا ہوا عوام ایسے نکلی کہ جنرل ندیم انجم صاحب بری طرح سے ناکام ہو گئے and yet he was failure in achieving this task اگر پاکستان کی تاریخ میں election management تقریباً تمام ڈی جی آئی س آئی کے حصے میں آئی ہوگی لیکن جتنی بری management فوج کے لیے جنرل ندیم انجم نے کی فوج بھی آج بیٹھ کر سوچتی ہوگی اس کے core commanders بھی بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ کس قسم کا بدبخت نالائک انسان ہم نے چونا تھا جس نے جو ہے پوری ایک قسم کا اچھا پھر اچھا اس یہ دیکھئے ایک لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت جو فوج ظاہری بات ہے کہ independently فوج نے بہت کچھ کیا پاکستان کی سیاست اور ریاست کے اندر صرف ندیم انجم کی وجہ سے نہیں ہے لیکن جو اس کو سپر سونک سپیڈ لگائی ندیم انجم کی نالائکی اور ناکامی نے وہ ایک وجہ بنی جس وجہ سے پاکستان کی فوج آج پاکستان کے اندر اس کا وہ جو ربط ہے عوام کے ساتھ اس میں جہاں تک ان کا اپنا independent بہت contribution ہے وہاں پہ ندیم انجم کی جو نالائکی یا مس management ہے اس کا بھی ایک بڑا فحال کردار آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے اور پھر آخر میں ایک چیز جو اگر میں نہیں بات کروں گا تو بڑی زیادتی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ندیم انجم کی legacy گیا لیجیے یا اس کی جو ایک کالے کالا دبا ہوگا اس کے کریئر کے اوپر وہ ہوگا صحافی پاکستان کا سب سے نامور صحافی اور جو ایک بڑا پیٹریوٹک انسان تھا اسے کینیا میں قتل کر دیا گیا اور اس میں بات کر رہا ہوں اور شریف کی جب انہیں کینیا میں قتل کر دیا گیا اور ایک تو ان کی legacy یہ آئے گی کہ جب ان کی لاش پاکستان آتی ہے تو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی ایک انہوں نے press conference کی اور اس press conference سے انہوں نے کوشش کرنی کوشش کی کہ جیسے کہ وہ لوگ جنازہ نہ دیکھ سکیں اور sentiments کو control سکیں تو وہ جو ویڈیو footage یا وہ لمحات ہیں وہ قوم کے ذہن میں نقش ہو گئے ہیں لیکن جو سب سے جو بڑا دبا یا spot ہوگا ان کے carrier کے اوپر وہ یہ ہوگا کہ جو سپریم کورٹ نے fact finding team fft ایک بنائی تھی جس کا یہ task تھا کہ انہوں نے basic facts اکٹھے کرنے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوا اور اس fft کی report کے مطابق تمام نشاندہی جو ہے وہ انہی کے ادارے کی جانب ہوتی ہے اور پھر یہ ہوا کہ اس report کو آنے کے بعد آج دن تک سپریم کوٹ میں وہ معاملہ حلاغ نہیں سکا اب ندیم انجم جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خورا پھر نکلے گا اور اس کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کو اس کی اس قرار واقعہ سزا ملے گی لیکن اگر یہ ابھی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن عرشت شریف کو اس کا انصاف ضرور ملے گا اور یہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس کا کیا کردار تھا اور یہ اس وقت ہوا جس وقت ددیم انجم ڈی جی آئے سائے تھے جن کے اوپر مبینہ طور پر پاکستان کے سابق وزیراعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کا الزام بھی ہے جو عمران خان خود لگاتے ہیں تو یہ ایک بڑی لمبی تہویل 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 فیرست ہے ان کی ناکامیوں کی جس کی وجہ سے ان کو نہ ہی ایکسٹینشن دی گئی اور اس بوجھ کو جتنا جلدی ہو سکا وہ اتارا گیا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ شاید ان انہوں نے ان کا جو ولیمہ جو تھا ان کی بیٹی کا اس کی وجہ سے اصل میں یہ سولہ سپٹیمبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا کیونکہ یہ ریٹائر تو یہ ہو چکے تھے ان کی جو ایکسٹینشن تھی وہ سولہ سپٹیمبر کو ختم ہو رہی تھی اس میں تین چار روز کا صرف اس لیے اضافہ کیا گیا کہ وہ ان کی صاحبزادی کا شادی تھی اور پھر اس کے بعد ولیمہ ہو اور ولیمے کے اگلے دن ہی اعلان کر دیا گیا اچھا اب یہاں پہ یہ جو اعلان کیا گیا یہاں پہ دو بڑی میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں وہ آپ دیکھ لی جائے گا یہ آنے والے دنوں میں یہ بھی کنفرم ہو جائیں گی پہلی خبر ہمیں مبیانہ طور پر یہ پتا چلی ہے اگر غلط ہے تو کوئی اس کی تصحیح کر سکتا ہے وہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک صاحبزادے جو ہیں حارس ندیم صاحب جو اٹھائیس پنجاب ریجمنٹ میں تھے شہ غالبن کیپٹن تھے ان کی بھی ریٹائرمنٹ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ حارس صاحب ہیں یہ ان کے کچھ اپنے کرتود بھی ایسے نہیں ہیں کہ فوج میں اپنے والد کی سپرویجن کہہ لیجئے یا جو ہاتھ ہے دست شفقت کے بغیر وہ زیادہ دیر سروائف کر سکتے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ اب والد صاحب نے کر لیا ہے کہ آگے اب کھانا ہے بیٹھ کے اس کے سلاوہ کچھ کرنا نہیں ہے تو یہ صرف ندیم انجم نہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہر اس ندیم بھی فوج کو کہتے ہیں نا کہ چھوڑ چکے یا فوج ان کو چھوڑ چکی تو یہ ایک بڑی خبر ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جس وقت جنرل آسے ملک کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اور جو اپوائنٹمنٹ ان کی کی گئی ہے حکومت وقت جو ہے یا سپیشلی کہہ لیجئے نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے بڑی شدت کے ساتھ کہ ندیم انجم صاحب کو ایکسٹینشن ملے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ایک قسم کا چیک رکھنا چاہتے تھے ندیم انجم کا ان دپلے جب اگلے سال آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے لیکن جب جنرل آسے کی اپوائنٹمنٹ یا ان کا نام سامنے آیا ان اقتدار کے ایوانوں میں تو میاں صاحب کو ایک خاص اعتراض تھا نئے آنے والے ڈی جی آئی سائی کی اوپر جو جنرل آسے ملک ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اپنے پچھلے وی لاغ میں کہ وہ آہ سابق آہ لیفٹیننٹ جنرل آہ جی ایم ملک غلام مصطفیٰ ملک کے صاحبزادے ہیں آہ سرگودہ سے ان کا تعلق ہے اور آہ ان کے والد جو ہیں وہ آہ ٹین کور کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اب جی ایم آہ ملک صاحب ٹین کور کے کمانڈر کی ان کا جو ٹین ہور ہے وہ ہے جون انیس سو اکانوے سے لے کر اکتوب انیس سو پچانوے تک اب نواز شریف صاحب کو جنرل آسم سے کیا اعتراض تھا جی ان کو اعتراض یہ تھا کہ جو نواز حکومت کا خاتمہ ہوا وہ ہوا تھا جولائی انیس سو تریانوے میں نواز شریف صاحب شاید اکانوے میں وزیراعظم بنے تھے اور تریانوے جولائی میں ان کا حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا وہ جو چپکلش شر رہی تھی قرآن حساب کے ساتھ اور غالباً اس وقت جنرل وحید کاکر شاید آرمی چیف تھے یا کوئی دوسرے تھے لیکن ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا انیس سو تریانوے جولائی میں اس وقت جنرل جی ایم ملک صاحب جو تھے وہ کور کمانڈر پنڈی تھے اور آپ کو یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ نواز شریف سے کس طرح سے ریزائن لیا گیا اور انفارے کیا گیا جو کہ ہمارا جو نوے کی دہائی ہے سیاستدانوں کے لیے یا سیاست کے لیے جمہوریت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ایک کوئی اتنا قابل فخر دور نہیں تھا جہاں پہ ایک میوزیکل چیر تھی اٹھاون دو بی بھی کانسٹیوشن کے اندر موجود تھی آرمی چیف کا ایک رول تھا پھر دو پولیٹیکل پارٹیز بے نظیر اور نواز شریف آپس میں ایک قسم کا میوزیکل چیر کھیر لے تھے اور فوج جو تھی کبھی اپنا وزن ایک کے پلڑے میں اور کبھی دوسرے کے پلڑے میں ڈالتی تھی لیکن ہم تو خیر اس کو جسٹیفائی کسی بھی عمل کو نہیں کر رہے لیکن یہ بات ارز کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے دل میں کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شاید وہ اپنا جو بدلہ ہے وہ نہیں چھوڑتے اور کینہ بھی رکھتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ آسم ملک صاحب ان جی ایم ملک کے صاحبزادے ہیں جو ٹین کور کے تھے اور جو ٹرپل وان برگیڈ ہے اس کو کمانڈ کرتے ہیں اور اس وقت جو ان سے استیفہ لیا گیا اس میں شاید ان کا بھی کوئی کردار تھا تو اب اس وجہ سے بھی یہ ان کو آہ ویٹو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے جو ہاٹ فیوریٹ تھے وہ پنڈی کے آج کے کور کمانڈر جو ہیں شاید امتیاز صاحب وہ تھے ان کے ساتھ شاید ان نے کوئی کشمیری کنیکشن بھی لگایا ہوا تھا اور وہ ایک نئے جنرل زیاؤدین بٹ صاحب کا خواب دیکھ رہے تھے اور ہماری اطلاعات کے مطابق فوج نے بھی کچھ دن ان کو یہ لولی پاپ کھانے دیا لیکن جب ایونچلی اپوائنٹمنٹ کی باری آئی تو وہ پھر آسم ملک صاحب کے حصے میں ہی وہ آئی تو اب یہ تو آغاز ہے دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں خیر یہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ فردر تھا ڈی جی آئیس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور جو لیگیسی تھی جنرل ندیم انجم کی اس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا تیس ستمبر ان کا آخری ورکنگ ڈے ہوگا اس کے بعد اب پتہ نہیں ویسے تو سنا ہے کہ آسٹریلیا کے بڑے انہوں نے دورے کیے ہیں اور ہمارے ایک اور سابق ڈی جی آئیس آئے اور چیف آرمیسٹ آف ان کو بھی آسٹریلیا بڑا پسند تھا ان کو بھی آسٹریلیا بڑا پسند ہے صاحبزادے کو بھی انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ فوج سے فارق کروا لیا ہے تو اب اس کے بعد آسٹریلیا میں جا کے بستے ہیں امریکہ میں بستے ہیں یا کسی اور جزیرے پہ یہ بستے ہیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ ندیم انجم کا جو ایک ناکامی در ناکامی کا دورے ڈی جی آئیس آئی تھا وہ اب خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے چار پانچ دن رہ گئے ہیں اور ان کے جانے سے میرے خیال ہے ان کے اپنے بوسز بھی تو خوش ہوں گے لیکن عوام کو بھی ریلیف ملے گا دیکھتے ہیں نے ڈی جی آئیس آئی کا جو دور ہے یا ان کی پالیسیز کیسی ہوتی ہیں ویسے تو اس ادارے کی پالیسیز کو خاص نہیں بدلنے والی لیکن شخصیات سے ان کا جو زور ہے کتنا زیادہ ہونا ہے اس کا فرق ضرور پڑتا ہے انشاءاللہ مزید خبریں تجزی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا شکریہ اور خدا حافظ